بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اس وقت پی ایم سیکریٹ کے سامنے شاعر دستور پر موجود ہیں اور آج پی ڈی ایم نے یہاں الیکشن کمیشن کے سامنے فارن فنڈنگ کے حوالے سے پی ٹی ای کی فارن فنڈنگ کے حوالے سے یہاں بہت بڑا احتجاج کا اعلان کیا ہوا ہے احتجاج کی تیاری مکمل ہیں میڈی آ چکا ہے لوگ آ رہے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت پی ڈی ایم کے مرکزی رانوما اور کی پی کے سے پی ڈی ایم کے مرکزی سیکریٹ اطلاع جمعیت علماء اسلام کے مرکزی رہنما مولانا عبدالجلیل جان صاحب موجود ہیں مولانا صاحب آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ پی ڈی ایم کی تاریخ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کامیابی کی طرف گامزن ہے یا اس میں کچھ سستی آئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پی ڈی ایم کی تاریخ مسلسل چل رہی ہے اور فیس ون فیس ٹو کے بعد تو فیس ٹریپ کا انشاءاللہ جنرلی تک آخر تک فیس ٹریپ علان ہو جائے گا جہاں تک پی ڈی ایم کی تاریخ کا مقصد ہے کامیابی اور ناکامی کے سوال ہے تو آپ حکومت کے وزراء کی چیخیں نہیں سن رہے ہیں کہ ان کی چیخوں سے پتا چل رہا ہے کہ پی ڈی ایم کی کامیاب تاریخ کامیابی تک ہم کناہ رو چکی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت پی ڈی ایم کی پوری قیادت جہاں پر الیکشن کمیشن کے سامنے جو احتجاج کرنے آ رہی ہے اس کا مقصد یہ ہے ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو چھ سال سے توا میں پڑھا ہوا ہے کیس فی ٹی ای کا فارنگ فنڈنگ کیس سارے پاکستان کو چور چور کہنے والا خود چوروں کا سردار نکلا تو اس سے ہمارا مطالبہ یہاں پر کہ ہم یہاں پر الیکشن کمیشن کو یہ باور کرائیں کہ جو کیس آپ کے پاس پینڈنگ ہے اس کو فولی طور پر اس کا اعلان مولانا فنڈرمان صاحب کو نیب کی طرف سے نوٹسز آنے کی اطلاعات ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں جناب یہ تو نئی بات نہیں ہے یہ تو پرانی بات نہیں ہے یہ قصہ پارینہ ہے جب بھی تحریک اروج پر پہنچتی ہے تو کبھی نیب یہا جاتا ہے کبھی کس حوالے سے دھمگیاں دیتے ہیں کبھی کس حوالے سے دھمگیاں دیتے ہیں لیکن الحمدللہ ہمارے حوصلے جو ہیں وہ مضبوط ہیں اور ہم صرف نیب نہیں حکومت کا مقابلہ کرے ہیں تو نیب تو اس کا ایک ذریع دار ہے تو اگر نیب طلب کرے مولانا کو تو آپ مولانا کو آنے دیں گے یا مولانا کے ساتھ پوری جماعت آئے گی دیکھیں مولانا کو طلب کرنا ایسا ہے جمعیت علماء اسلام کو طلب کرنا جب مولانا کو طلب کریں گے تو آپ کو نیب کے سامنے لاکھوں کی تعداد میں مولانا کے باشندے آئے ہوتا ہے کارکنان نظر آئیں گے آپ مولانا مولانا آپ عمران خان مولانا کو وزیراعظم سمجھتے ہیں یا نہیں وزیراعظم نہیں سمجھتے سیلیکٹڈ وزیراعظم سمجھتے ہیں چوری کا جو منڈیٹ ہے اس کے پاس ہے اچھا ابھی آگے 31 جنوری آ رہی ہے اس کے بعد کا لاعمل آپ کا کیا ہے یہ لاعمل جو ہوتے ہیں نا یہ خفیہ ہوتے ہیں یہ سڑکوں میں بیان نہیں ہوتے ہیں جب ہماری کابینہ بیٹھے گی ہماری مشاورت ہوگی تو اس کے بعد اعلان ہوگا جمعیت علماء اسلام میں دھڑا بندی ہوئی آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے پیچھے کون ہے یہ جمعیت علماء اسلام ایک تحریک ہے جو تحریک سے اترتا ہے تو وہ راستے میں رہ جاتا ہے تحریک چلتی رہتی ہے ہم اپنے حداف کی طرف بڑھ رہے ہیں جو اترتا ہے اترے کا جو آئے گا آئے گا ہم اس سے آپ کی جماعت میں کوئی فرق پڑھا ملنہ شرعہ نہیں کچھ بھی یہ کچھ شخصیات پر جماعت نہیں ٹھہتی ہے نا جماعت تو ایک نظریہ کا نام ہے جو اب نظریہ قیم ہو تو وہ جماعتیں اگر ایک چھوٹا سا کارکون بھی رہ جائے ایک بندہ بھی رہ جائے تو وہ بھی جماعت رہتی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آمدہ الیکشن میں جمعیت علماء اسلام کی کیا ایسیت ہوگی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم صبح خیبر پرخص انخواہ بلستان کو کلین سیف کریں گے اور سندھ اور پنجاب میں بھی ہم نے ٹارگٹ کیا ہوئے امام پر بھی ہم قومی اور صبح اسمیلی کی سوٹے نکالیں گے انشاءاللہ بہت شکریہ